اسلام علیکم سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوک ہے اور میں ہوں اروج فاطمہ اے وہ ذات جو تمام مخلوقات کا خالق ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی صاحب زادی سیدہ تاہرہ صدیقہ خاتون جنت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما آمین سم آمین عدالت عزمہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر صدارتی ریفرنس کو کل ادم قرار دے دیا سپریم جوڈیشل کانسل کی کاربائی رکوانی کی استعداد منظور کر لی گئے دس رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت عزمہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر صدارتی ریفرنس کو کل ادم قرار دے دیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاربائی رکوانے کی استعداد منظور کر لی گئی ہے جسٹس رمیتہ بندیال کے سربراہی میں دس اتنی فل کورٹ نے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت کی کیس کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں ایک وقفے کے بعد فل کورٹ کے سربراہ جسٹس رمیتہ بندیال نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سدارتی ریفرنس کل ادم قرار دے دیا جبکہ عدالت نے جسٹس فائز عیسیٰ کو جاری شو کاؤز نوٹس بھی کل ادم قرار دیے عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں بتایا کہ ایف بی آر اہلیہ کو سات دن کے اندر نوٹس جاری کرے ایف بی آر کے نوٹس جج کی سرکاری رہائش کا پر ارسال کیے جائیں ہر پروپریٹی کا الگ سے نوٹس جاری کیا جائے ایف بی آر حکام فیصلہ کر کے ریڈسٹرار سپریم کورٹ کو آگاہ کریں چیرمن ایف بی آر خود ریپورٹ پر دستخط کر کے ریڈسٹرار کو جمع کرائیں گے ایف بی آر حکام معاملے پر التوا بھی نہ دیں اگر قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہو تو جڈیشل کانسل کاروائی کی مجاز ہوگی اس سے قبل دوران سمات جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل مہیر اے ملک سپریم کوربار کے وکیل حامد خان کیپی کے بار کانسل کے وکیل افتخار گیلانی اور سندھ بار کانسل کے وکیل رضا ربانی نے اپنے دلائل مکمل کیے جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منی ٹریل سے متعلق دستاویزات جمع کرا دی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ذریعی زمین اور پاسپورٹ کی نکول بھی جمع کرا دی وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے فیڈرل بورڈ آف ریویوں کی جانب سے جج کی اہلیہ کی ٹیکس دستاویزات سربا مہد رفافے میں جمع کرائیں بینچ کے سربرا جسٹس امرتہ بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالت ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر صدارتی ریفرنس کو کل ادم قرار دے دیا ہے تفصیلات جانیں گے سہرش خان سے سہرش خان بتائیے گا فیصلے کے حوالے سے اس وقت کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سے جو ریفرنس تھا اس کو قرار دے دیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درپاس کو منجور کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے شو کاؤز نیوز جاری کیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اپنا مختصفی فیصلہ تھا جسٹس امرتہ بندیال نے اس کا آغاز قرار پاک کی دلاوت سے کیا اس کے بعد انہوں نے مختصفی فائز عیسیٰ سناتے ہوئے قیدالی فائز عیسیٰ میں کسی فریق کا اپیل کہاں کو اتاثر نہیں ہوگا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایس بھی سپریم کورٹ کو آگاہ کریں اس معاملے کے اوپر وہ کہاں ان کے مطابق کاروائی بنتی ہو تو جو سپریم جوڈیشل کانسل کاروائی کی مجاز ہوگی سپریم کورٹ نے فیصلے یہ بھی کہا کہ چیرمین ایس پی آر خود ریپورٹ پر دستقر کر کے کاروائی کو جمع کرائیں گے اور یہ بھی کہا کہ کانون کے مطابق کاروائی بنتی ہو تو پھر سپریم جوڈیشل کانسل کو آگے دیکھ سکتی بتا دی چلوں کہ سپریم کورٹ نے آج صبح اس کیس کی سامات ہوئی تھی تو اس کے اندر ایس بی آر کی جانت سے ریکار تھا وہ فروض نصیب میں جمع کرائیا تھا جبکہ جسوس کازی فائد جسا کی اہدیا کی جانت سے ریکار تھا وہ مونیر ملک نے سپریم کورٹ کے سامنے سبن کروایا تھا اس کے بعد وہ نے اپنے جوابی دلائر دیا ان کا جوابی دلائر کے اندر یہ کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کانسل کا کام صرف حقائق کا تعیون کرنا ہے ایس بی آر اپنا کام کرے کبھی بھی ایس بی آر کے کام کے اندر رکاوٹ نہیں داری گئی وہ نے یہ بھی کہا کہ جسوس کازی فائد جسا نے اپنی اور اذریہ کی حضرت کی خاطر اس ریپنس پر چیلنج کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے دلائر مکمل کی اور اس کے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے وکیل حامد کان نے اپنے دلائر دیئے ان کے دلائر مکمل ہونے کے بعد اپنے دلائر کے اندر اس ریپنس کو خیزم پر آلینی کی صدا کی اپنا دلائر مکمل ہونے کے بعد جیزی شمیر تابنیار کا کہنا تھا کہ اگر جیزی تمام جیزی ایک حصے کے اوپر متفقی ہو گئے تو اس کیس کا فیصلہ آجی شام کو سنا دیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے اپنے دلائر کے اندر اس ریپنس کو خیزم پر آلینی کی صدا کی دلائر مکمل ہونے کے بعد بہت شکریہ سیرش خان وزیراعظم عمران خان کی قانونی ٹیم سے ملاقات وزیراعظم کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا وزیراعظم کی زیادہ دارت کور کمیٹی کا اگلاس اب سے کچھ دیر کے بعد ہوگا ریفرنس خارج ہونے کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا وزیراعظم قانونی ٹیم سے فیصلے پر مشابرت بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان کی قانونی ٹیم سے ملاقات وزیراعظم کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے تفصیلات آنچہ راضی تر جانیں گے آنچہ راضی بتائیے گا آپ سے کچھ دیر کے بعد اجلاس ہوگا آج ہی دیکھیں بلکل یہ وزیراعظم عمران خان کی جیرے سردارت اہم اجلاس جو ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہا ہے کہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ جو ہے وہ حکوم کی جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بی این پی مینگل کے ساتھ جو بات چیز کر رہی ہے کس انداز میں وہ آگے بڑھائی جائے گی اور ان کی کیا ڈیمانڈز ہو گی اور ساتھ میں جس پر فائی ریسا کی کیس پر ایک تفصیلی قسم کی پریفنگ دی جائے گی اور لیگل ٹیم دے گی پھر یہ اتنی فیصلہ کیا جائے گا کہ کس انداز میں حکومت اس کیس کو آگے لے کے چلے گی تو حکومت کے لیے اس وقت دو اہم معاملات ہیں جن پر وزیراعظم عمران فان ان کی لیگل ٹیم اور سیاسی ٹیم جو ہے وہ مشابرت کرنے جا رہے ہیں اور ان دونوں میں سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ جب سامنے آئے گا اس کے بعد جو جس پر فائی ریسا والا معاملہ ہے وہ کابینہ میں دسکرس کیا جائے گا جبکہ جو بی این پی مینگل والا معاملہ ہے وہ پاکستان تاریک انصاف کی جو کور گمیٹی ہوگی اس کی میٹنگ میں دسکرس کیا جائے گا ججز کے خلاف صدارتی ریفرنس کا معاملہ سپریم کورٹ نے چھالیس طویل سماتوں کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جو آج سنایا گیا ہے یہ کیس کن کن مراحل سے گزرا یہ بتائیں گے آپ کو اس رپورٹ میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس کازی فائی زیسا قیام پاکستان کی تحریک میں قائد عظم کے انتہائی باعتماد ساتھی کازی زیسا کے صحبزادے ہیں جسٹس کازی فائی زیسا جج بننے سے پہلے کارپوریٹ سیٹر کے کامیاب وکیل تھے اور ان کی لا فرم کو دو ہزار چار میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے پر ستارہ امتیاس سے بھی نوازا گیا جسٹس کازی فائی زیسا نے فیضہ باد دھرنا کیس کا فیصلہ تحریر کیا تو تین سیاسی جماعتوں اور مختلف ریاستی اداروں نے نظرسانی کی اپیلیں دائر کر دیں ساتھ ہی میڈیا میں جسٹس کازی فائی زیسا کی اہلیہ کے نام و بینہ بیرون ملک اساسوں کا ریفرنس دائر کرنے کی خبریں گردش کرنے لگیں مئی کے آخری ہفتے میں صدر پاکستان نے سپریم کورڈ کے جسٹس کازی فائی زیسا اور سندھائی کورڈ کے جسٹس کے کے آگا کے خلاف سپریم جیڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ریفرنس میں دونوں جڈیز پر اساسوں کے حوالے سے مبینہ الزامات آئید کرتے ہوئے سپریم جیڈیشل کونسل سے کاروائی کی استعداہ کی گئی 29 مئی کو جسٹس کازی فائی زیسا نے صدر پاکستان کو خط لکھا جس میں ریفرنس کی کافی فراہم کرنے کی استعداہ کی گئی سپریم جیڈیشل کونسل نے پہلی سماعت میں ریفرنس پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا جبکہ اگلی کاروائی میں جسٹس کازی فائی زیسا کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے سپریم جیڈیشل کونسل کی تمام کاروائیوں کے دوران وکلا نے سپریم کورٹ میں احتجاج بھی جاری رکھا اگست کے پہلے ہفتے میں جسٹس کازی فائی زیسا نے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا جس کے بعد پاکستان بار کونسل اور مختلف بار اسوسییشنز نے بھی صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ریفرنس چیلنج ہونے پر سپریم جیڈیشل کونسل نے اپنی کاروائی روک دی تیرہ ستمبر کو سپریم کورٹ نے سات رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا اور کیس کی پہلی سماعت میں جسٹس کازی فائی زیسا کے وکیل کی جانب سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا اور فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعہ کی گئی عدالت نے استدعہ منظور کرتے ہوئے دس رکنی فل کورٹ تشکیل دے دیا چوبیس ستمبر کو فل کورٹ نے سماعت کی اور وفاقی حکومت صدر پاکستان وزیر آزم وزارت قانون اور سیکٹری سپریم جیڈیشل کونسل کو نوٹس چاری کر دیا آئینی درخواستوں پر چھالیس طویل سماعتوں میں کئی اہم موڑ بھی آئے سابق اٹارنی جنرل کو عدالت میں جدی سے متعلق بیان پر عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے فرغ نسیم نے وزارت سے استیفہ دے کر وفاق کی نمائندگی کی کہ اس آخری مراحل میں داخل ہوا تو جسٹس کازی فائی زیسا خود کمرہ عدالت میں آئے اور اہلیہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرانے کی اجازت دینے کی استعداہ کی عدالت نے استعداہ منظور کر لی جس پر جسٹس کازی فائی زیسا کی اہلیہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان بھی ریکارڈ کروایا عدالت نے جوابی دلائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کمیشن کی تشکیل چینی رپورٹ اور حکومتی اقدامات پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے وکلہ کے دلائل جاری ہیں عدالت نے ملز مالکان کے خلاف حکومتی کاروائی کو روکنے کا حکم بھی توسی کر دیا ہے کیس کی سمات چیف جسٹس اتر منہ لانے کی شگر ملز مالکان کی جانب سے مخدوم علی خان جبکہ وفاق کی جانب سے اٹورنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر عدالت نے کہا کہ درخواست کزار ملز مالکان کے وکیل پہلے دلائل دیں کہ چینی رپورٹ میں کیا غلط ہے جس پر پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دیکھنا ہوگا انکوائری کمیشن نے فیر طریقے سے کام کیا یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کمیشن نے پہلے سے کوئی مخصوص نتیجہ نکالنے کی سوچ سے کام تو نہیں کیا چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے ایک فیکٹ فائننگ کمیشن بنایا تھا اس فیکٹ فائننگ کمیشن سے شگر ملز کس طرح متاثر ہو رہی ہیں وفاقی حکومت کے پاس قانون کے مطابق نائب کو بھیجنے کا حق موجود ہے ملز مالکان کے وکیل نے کہا کہ پریس کانفرنسز کے ذریعے ہمارا میڈیا ٹرائل کر کے عزت نفس مجروع کی گئی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ قانون کو اپنا راستہ کیار کرنے دے ہر بات پر پریس کانفرنس مناسب نہیں اٹرونی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ پہلے جی ای ٹی کی تحقیقات کروا کے متعلقہ اداروں کو بھیج چکی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کہہ دیتے ہیں ادارے چینی انکوائری کمیشن سے متاثر ہوئے بغیر ازادانہ تحقیقات کریں جس پر ملز مالکان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ رپورٹ میں ہم پر ذکیرہ اندوز مافیا اور کارڈل کے الزامات لگائے گئے ہمیں مافیا قرار دے کر ازادانہ تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں شکر ملز کیسے میں مخدوم علی خان کے دلائل مکمل ہو گئے سلمان اکرم راجہ ادوکیر نے دلائل کا آغاز کر دیا عدالت نے ہدایت کی کہ اٹونی جنرل خالد جعوید خان کل اپنا موقف پیش کریں شکر ملز کے وقلہ تحریری دلائل بھی جمع کروا سکتے ہیں عدالت نے کاشکاروں کے وکیل کو بھی ہدایت کی کہ آپ کا سارا معاملہ صبحی حکومت کا ہے متعلقہ عدالتوں سے رجوع کریں عدالت نے انکوائری کمیشن رپورٹ پر حکومت کو کاروائی سے روکنے کے حکم امتناہ میں توسیع کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی منی لانڈرنگ کیس میں نیب سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منتقل ہونے والی رقوم کی تفصیلات نیب منظر عام پر لے آیا ہے کس کے ایکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے سب بتا دیا جبکہ شہباز شریف کے خلاف قومی اعتصاب ادارے نے تحقیقات کا دائرہ ایکار بھی بڑھا دیا ہے منی لانڈرنگ نیب انکوائری میں شہباز شریف خاندان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا شہباز شریف خاندان کو رقوم کی منتقلی کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں نیب دستاویزات کے مطابق شریف فیملی کو بیرون ملک سے ترسلات کی مد میں ایک ارب 69 کروڑ 30 لاکھ روپے منتقل ہوئے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو 124 ٹانزیکشنز کے ذریعے ایک ارب 17 کروڑ 90 لاکھ روپے کی رقم منتقل ہوئی سلمان شہباز کو منتقل ہونے والی رقم ڈالر سو درم پر مشتمل تھی جبکہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور شہباز شریف کے بڑے صاحب زادے حمزہ شہباز کو 18 کروڑ 16 لاک 11 ستاسی روپے منتقل ہوئے حمزہ شہباز کو رقوم 2005 سے 2012 کے دوان امریکن ڈالرز میں منتقل ہوئی نیب دستاویزات کے مطابق شہباز شریف کے حیلیہ نسر شہباز کو 14 کروڑ 77 لاکھ 17 ہزار 326 روپے کی رقم ڈالرز میں منتقل ہوئی جبکہ شہباز شریف کی بیٹی رابعہ امران کو 5 کروڑ 75 لاکھ 16 ہزار 981 روپے منتقل ہوئے جبکہ شہباز شریف کی دوسری بیٹی جویریہ علی کو ساپ ٹرانزیکشنز میں 2 کروڑ 73 لاکھ 29 ہزار 375 روپے منتقل ہوئے منی لانڈرنگ کیس میں ہی نیب نے شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسی کر دیا میہ صاحب کے اساسے لاکھوں سے عربوں میں کیسے گئے نیب نے ریپورٹ میں سب کچھ بتا دیا شہباز شریف کے 1990 میں اساسے 20 لاکھ جبکہ 1997 میں وزیرالہ بننے کے بعد اساسے 3 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچ گئے 2009 میں سابق وزیرالہ کے اساسے ایک ارب تھے جو 2018 میں سات ارب سے بڑھ گئے نبی لکوی سچ نیوز لہور قومی اعتصال بیورو نے باکستان مسلمرین نواز کے سینئے رانوما رانا سناؤلہ کے خلاف انکواری کو انویسٹیگیشن میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور کی ذریعہ سدارت ریجنل بورڈ اجلاس میں میگا کرپشن مقدمات میں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا رانا سناؤلہ کے خلاف کیس پر جامع بریفنگ کے بعد انکواری کو انویسٹیگیشن میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی نیب نے رانا سناؤلہ کے خلاف 40 کروڑ سے زیادہ مالیت کے اساساجات کے شواہد اکٹھے کیے ہیں نیب بورڈ اجلاس میں رانا سناؤلہ کے اساساجات کی وصولی کی تفصیلات اور بیانات پر جامع بریفنگ بھی دی گئی انویسٹیگیشن کے دوران رانا سناؤلہ اور اہل خانہ کے نام مزید جائدادوں کے انکشاف کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے نیب کے مطابق رانا سناؤلہ کروڑوں مالیت پر مشتمل اساساجات کے ذرائع بتانے سے کاسر رہے تھے رانا سناؤلہ کے اساساجات میں لاہور اور فیصل آباد میں متعدد پلارس مکان فارم ہاؤس اور دکانے شامل ہیں رانا سناؤلہ نے کمپنی کے قیام کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے نیب نے اس سے پہلے الزام لگایا تھا کہ رانا سناؤلہ نے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے فیصل آباد میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کروایا اور منپسند افراد کو فائدہ پہنچایا ہاؤسنگ فراڈ میں نیب راول پنڈی کی سب سے بڑی ریکاوری فلم سٹار لکی علی نے فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے عوام کو لوٹنے کا اعتراف کرتے ہوئے ایک عرب پچانوے کروڑ روپے نیب کو واپس کر دیا ہے جبکہ اعتصاب عدالت اسلام آباد نے پلی بارگین منظور کر لی ہے ہاؤسنگ فراڈ میں نیب راول پنڈی کی سب سے بڑی ریکاوری فلم سٹار لکی علی کا فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے عوام کو چونہ لگانے کا اعتراف نیب راول پنڈی سے پلی بارگین کر لی اعتصاب عدالت نے پلی بارگین منظور کر لی نیب راول پنڈی کے مطابق اداکارہ انجمن کے شوہر لکی علی نے پلی بارگین سے ایک عرب پچانوے کروڑ روپے نیب کو واپس کر دیا ہے لکی علی نے گیارہ مختلف ناموں سے جالی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر نو ہزار لوگوں سے فراڈ کیا جبکہ راول پنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی کے ریکارڈ میں ان کے نام پر ایک بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ریجیسٹر نہیں ہے دوسری طرف لکی علی کی پلی بارگین درخواست اعتصاب عدالت میں پیش کی گئی اعتصاب عدالت کے جد محمد بشیر نے ان کی درخواست منظور کر لی نیب راول پنڈی ارفان منگی کی طرف سے نیب رسیکوٹر نے درخواست پیش کی اور کہا کہ میاں وسیم عرف لکی علی کا مستقبل میں کوئی اور فراڈ سامنے آیا تو اس پر الگ سے کاروائی ہوگی جبکہ مجودہ پلی بارگین کا اطلاق مستقبل میں آنے والے فراڈ پر نہیں ہوگا نیب راول پنڈی کا کہنا ہے کہ لکی علی نے چیرمن نیب کے نام ایک ارب پچانوے کروڑ کے پی آرڈر جمع کروا دیے ہیں اور ان سے ریکور کی گئے رقم متاثرین میں واپس تقسیم کی جائے گی محمد اسلام کو کہہ سچ لیو اسلام بات حکومتی دعوے صرف دعوے کی ہفتک رہ گئے ملک میں مہنگائی کا پارا مسلسل ہائی ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشارہ دو فیصد اضافہ ہوا اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ کامران چودری سے جی کامران یہ بلکل حکومتی دعوے کے برس مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑی جا رہی ہے اور ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشارہ دو فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے مجموع شرعہ میں مہنگائی کی نو اشارہ آٹھ نو فیصد پر پہنچ گئی ہے دیرے شماریات کی جانب سے ہفتہ وارد مہنگائی کی اڈابے شمار جاری کی گئے ان کے مطابق ایک ہفتے کے دوران بائیس اس سے ضروری آتی ہے جن کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے روان ہفتے کے دوران تمہارے پر کیسی کلو قیمت میں یارہ روپے تین پاسے اسی طرح سے آتے کا بیس کلو کا تھالہ جو مسلسل تسری ہفتے سے جو ہے جسی کمت میں اضافہ ہو رہا ہے روان ہفتے کے دوران انچاس روپے پاون پاسے جو ہے وہ مہنگا ہیا ہے اسی طرح سے گرہ مسالہ فیصد پر بائیس روپے مہنگا ہیا ہے آلو کی قیمت میں تقریباً ڈیڈ روپے کا اضافہ ہویا ہے روان ہفتے کے دوران برالر موگی کی قیمت میں چار کو سانتیس پیسے اور انڈر سی بردن جو ہیں چار کو تیرا پیسے مہنگے ہیں اسی طرح سے الپی جی کا برائیس سینڈر جو ہے وہ تین روپے مہنگا ہوا ہے خشک دود اور تازہ دود کی کھنسے میں تقریباً ایک روپے سے دید رکھتک کا اضافہ رکار کیا گیا ہے روان ہفتے کے دوران آدارہ شماریات کے مطابق بہی بکرے کا گوشت گھر بھی مہنگا ہوا ہے زہی شکریہ کامران چودری خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے سن میں دہشتگرد پھر سرگرم ہو گئے ملک دشمن اناثر نے گزشتہ دس دنوں میں کراچی اور گھوٹکی میں رینجز کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا چار دستی بم حملوں میں نو افراد زخمی ہوئے جبکہ دو رینجز سمیت چار افراد شہید ہوئے انڈیا نے پاکستان میں ایک بار پھر بد امنی پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا ملک میں راہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے پاکستان کی دشمنوں نے سن بھر میں دس روز میں امن قائم کرنے میں قلیدی کردار ادا کرنے والے رینجز پر کریکر حملے کیے پہلا حملہ دس جون کو گلستان جور پر کھڑی رینجز کی موبائل پر کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہوا دوسرا حملہ بھی دس جون کو منزل پمپ کے قریب رینجز کی چیک پوست پر کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک راہگیت زخمی ہوا آٹھ دن گزرنے کے بعد ایک بار پھر ملک دشمن اناثر نے ایک ہی دن گھوٹکی اور کراچی کے علاقے لیاقتہ بار میں دو حملے کر دیئے سوبہ سندھ کے شہر گھوٹکی میں رینجز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں دو رینجز اہلکاروں سمیت تین افراد شہید ہو گئے ہیں سکھر سے گھوٹکی آنے والی بم ڈسپوزر سکوٹ کی گاڑی اُلٹنے سے ایک اہلکار چل بسا ملک دشمنوں کا سندھ کے امن پر وار قانون کے رکھوالے نشانے پر دو رینجز اہلکار دھرتی ماہ پر قربان گھوٹکی ریلوی اسٹیشن کے قریب رینجز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا پولیس کے مطابق رینجز اہلکار گھوٹا مارکیٹ کے قریب گوشت خرید رہتے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا دھماکے سے دو رینجز اہلکار ظہور اور فیاض شہید ہو گئے جبکہ ایک ریلوی کا سابق ملازم غلام مصطفیٰ بھی جامحق ہوا ہے دھماکے میں رینجز اہلکار امتیاز اور شہری شمن خوصو زخمی بھی ہوئے جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے دوسری جانب سکھر سے گھوٹکی آنے والی بم ڈسپوزل سکاوٹ کی گاڑی حصے کا شکار ہو گئی تیز افتاری کے باعث گاڑی کلابازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری جس کے نتیجے میں ایک اہلکار جامحق ہو گیا جبکہ چار زخنی ہو گئے وزیراعلا سن مراد علشاء نے دھماکے میں قیمتی جانو کے زیاں پر اظہار افسوس کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ دی جائے وزیر خارجہ شامیموت قریشی نے بھارت کو خبردار کیا ہے ہاتھ اٹھایا یا آنگ اٹھائی تو فروری کی طرح یاد رکھو گے گیدہ اور بھبکیوں میں نہیں آئیں گے افغانستان بھی سوچ رہا ہے کہ امن و امان میں رکھنا بھارت ڈال رہا ہے نپال اس کے خلاص ہے آج چین اس کے لئے آواز بول رہا ہے آج پاکستان ان کو اعتراض کر رہا ہے آج شری لنکہ کے اعتراضات ہیں اور آج آپ کے علمیں ہونے چاہیے کہ بھٹان اور بہت سے لوگ ہیں وہ قیفیت نہیں ہے آج افغانستان بھی سوچتا ہے کہ وہاں امن کے مسئلے میں اور ریکنسلیشن میں رکھنا اندازی کر رہا ہے بھارت جناب چیمن آئیسلیٹ ہو رہا ہے بھارت دماؤں میں آ چکا ہے بھارت کرونا کے بعد اس کا جو مانی دیوالیہ پن کے قریب ہے موزل بھارتی فوج درندگی سے باز نہیں آئی چین کے سامنے بے باز بھارتی فوج نہتے کشمیریوں پر چر دوڑی قابض فوج نے مزید چھے نوجوانوں کو شہید کر دیا چوبیس گھنٹوں کے دوران شہدہ کی تعداد آٹھ ہو گئی قتل کرنا لاپتہ کر دینا ذہنی جسمانی عذیت دینا گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنا خواتین کا دامن افت تار تار کر ڈالنا یہ خسائل ہیں بزدل بھارتی فوج کے جسے احترام انسانیت ہے ادناہی بنیادی اقدار کا کچھ پاس انسانیت کے دشمنوں نے مقبوض آبادی میں وحشت اور بربریت کا نیا باب رقم کر دیا رساتی دیشتگردی کی کاروائیوں میں کشمینیوں کا خون پانی کی طرح بہانہ شروع کر دیا بزدل بھارتی فوج نے شام ڈھلتے ہی صفاکانہ مشن کا آغاز کر دیا رات بھر گلی گلی نگر نگر شیطان صفت اہلکار شکار ڈھونٹے رہے نام نے ہاتھ سرچ آپریشن کی آر میں کئی مکانات لوٹے گئے گھروں میں دندناتے گھس آنے والے بھارتی فوجیوں کو ناجوانوں نے روکا تو مختلف مقامات پر مزید چھے ناجوانوں کو گولیاں مار کر عبدی نیند چھلا دیا گیا وادی میں آج بھی انسانیت سسکیاں لینے پر مجبور ہے خوراک اور عدیات کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے کاروبار بند ہونے سے معیشت تباہ ہو چکی ہے تعلیمی اداروں پر بھی دالے پڑے ہیں مولک وبا کے حملے بھی آسمائش بنے ہوئے ہیں وادی میں علاج کی سہولیات پر پابندی کے باعث وبا کے شکار افراف کی معلومات اکٹھا نہ کی جا سکیں روسیاہی آشکار ہونے کے خوف سے مودی حکومت نے وادی میں صحافتی اور انسانی حقوق کی سرگرمیوں پر پابندی آیت کا رکھی ہے چینی حکومت کو روتے بلگتے بھارتی فوجیوں اور ان کے اہل خانہ پر ترسا گیا ہے لیفٹینن کرنل اور دو میجر سمیت دس بھارتی فوجی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے منت سماجت اور خوشامت کام کر گئی چین نے زندگی کی بھیک مانگنے والے بھارتی فوجیوں کی جان بخشتی بھارت کی اعلیٰ اسکری قیادت کی جانب سے کئی دن کے مذاکرات اور کان پکڑ کر معافیہ مانگنی کے بعد آخر کار وادے گلوان میں سرحدی خلاف ورزی کے مرتقب بھارتی فوجیوں کو رہائے مل گئی چار روز قبل خس کر ماننے کی دیرینہ خواہش لیے چینی علاقے میں گھسنے والی بھارتی فوج کو چین نے دندان شکن جواب دیا بیس بھارتی فوجی حلاق ہوئے اسی زخمی ہوئے چینی فوجیوں کے خوف سے متعدد بھارتی فوجیوں نے پہاڑیوں سے چھلانگے بھی لگائیں تھی میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش میں مارے جانے والے اور پہاڑ سے کود کر خودکوشی کرنے والے بھارتی فوجیوں کے اہل خانہ نے مودی حکومت کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے فوجیوں کے لواہ قہین کے مطابق بیشتر فوجی ایسے ہیں جن کی حلاقت کی تزدیق کر دی گئی ہے لیکن لاشیں نہیں دی جا رہی مودی حکومت کے جھوٹ کو سج بنا کر دکھانے کی کوشش میں بھارتی میڈیا کا سیاہ چہرہ بے نقاب ہو گیا بھارتی نیوز چینل نے رپورٹ میں مقامی شخص کو دہشتگڑ بنا کر پیش کر دیا تیار شدہ فلمی سکرپ کے مطابق رپورٹر کی بات مکمل ہونے کے فوری بعد نیم اداکار سا ایک شخص آہستہ سے بھاگتا ہوا کیمرہ لینس پر نظر جمع سکرین پر نمدار ہوا بندوق بردار جالی دہشتگرد رپورٹر اور کیمرہ مین کو نقصان پہنچائے بغیر ہی نہایت قریب سے گزر گیا بھاگتے جالی دہشتگرد کو دکھا کر رپورٹر نے کہا کہ اس کے پیچھے بھارتی فوج لگی ہے حقیقت میں ریکارڈنگ کے مقام پر بھارتی فوج کا نام و نشان تک نہیں تھا بلوستان کے مسائل کے حوالے سے آل پارٹیز اسلام آباد میں کل کانفرنس ہوگی اے پی سی کی میزبانی جمعیت علماء اسلام کرے گی اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں میں نوائندے علمدار بلوت سے جی علمدار جی بالکل ارج دیکھیں کہ بلوستان کے جو مسائلیں اس حوالے سے ایک اہم آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ جی یو آئی میں بلائی ہے اور اس کی صدارت جو ہے وہ خود مولانا فضل الرحمن کریں گے اس اے پی سی کی حوالے سے جتنی بھی اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کو دعوت دے دی گئے ہیں اور حالی میں چند دن پہلے جو الادگی اختیار کی ہے سردار اختر مہنگل کی پارٹی نے ان کو بھی جو ہے وہ اے پی سی میں مدعو کیا گیا ہے اور ساست اس اے پی سی کا جو ایجنڈا ہے اس میں جو این ایس ای وارڈ ہے اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی اور جو سی پیک ہے اس سمیت دیگر جوشز ہیں وہ بھی زیرے بیعث آئیں گے اور بالخصوص جو اٹھارویں ترمیم ہیں اور صوبے کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو صوبائی حکومت وہاں پر ہے اس کی جو کرکتگی ہے یہ تمام پہلو جو ہے وہ زیرے بیعث آئیں گے اور اپوزیشن کی جو اہمدہ کے ایک مطابلی کیا ہونی چاہیے اس حوال سے بھی بات چیت کی جائے گی اور کل جو اپی سی جب اختتام پذیر ہوگی اس کے بعد جو ہے ملانا فضل عمان اور دیگر جو اپوزیشن جماعتو کے رینما ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے جی شکریہ علمدار بلوج پاکستان کے ورلڈ بینک ای ڈی بی کے ساتھ پندرہ سو میلین ڈالر کے مالیاتی معاہدے ہو گئے ہیں پاکستان کے ورلڈ بینک ای ڈی بی کے ساتھ پندرہ سو میلین ڈالر کے مالیاتی معاہدے ہو چکے ہیں تقریب میں وزید عظم عمران خان و وفاقی وزیر خسرو بختیار کی شرکت حکومت پاکستان کے جانے سے دستقل سیکرٹی اقتصادی امور نور علم نے کیے معاہدے ورلڈ بینک ایشن ڈیولمنٹ بینک ایشن انٹرنیشنل انفرسٹرکٹر بینک کے ساتھ کیے گئے راقم پاکستان کو بجھٹ سپورٹ کے پروگرام کی مد میں دی جائے گی اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ایشن انٹرنیشنل انفرسٹرکٹر بینک ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں تقریباً ایک ارب پچاس کروڑ ڈالر کی رکم بنتی ہے جو پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں اور بجھٹ سپورٹ کے معاہدے کے تحت یہ پاکستان کو رکم فراہم کی جائے گی اور اگلے ایک سے دو ہفتے میں رکم بقاعدہ طور پر پاکستان کو مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کر دی جائے گی حکومت پاکستان کی جانب سے معاہدوں کے دست کا سیکٹر اقتصادی امور ڈویجن نور عالم انہوں نے کیے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے معاہدے کی تقریب میں شرکت بھی کی ہے جبکہ وفاقی وزیراعظم عمران خان اور خسرو بختیار کی جانب سے تینوں بڑے بینک جو ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ یہ جو معاہدہ تیہ کیا گیا ہے اس پر شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے شکریہ کامران چودری خبڑوں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اتحال تشویشناک ہونے پر لاہور کے مزید اکیس علاقوں کو سیل کر دیا گیا شہر میں سیل کیے گئے علاقوں میں پولیس لاکڈاؤن کو یقینی بنا گیا تشویشناک اضافے کے بعد شہر میں مختلف علاقوں کو سیل کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے اکیاسی علاقوں کو سیل کیے جانے کے بعد مزید اکیس علاقوں کو بند کر دیا گیا محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے لاہور میں کرونا سے زیادہ متاسع علاقوں کو 30 جون تک سیل کرنے کا نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے سیل کیے جانے والے علاقوں میں دائنات پولیس اہلکار حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت کروا رہے ہیں جو ہمارے پاس ایک ایس او پی آئی ہے گورنمنٹ کی اس پر مکمل طور پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے جو لوگ جنہوں نے اپنے آفیسز میں جانا ہوتا ہے کرونا کا مقابلہ کرنے والے فرنٹ لائنز پر موجود ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا کا مقابلہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب سب مل کر ایس او پیس پر عمل کریں اور بیجا گھروں سے نہ نکلیں سیل کیے گئے علاقوں میں شاپنگ مالز مارکیٹس پبلک پرائیویٹ دفاتر بند رہیں گے پبلک ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی ہوگی لیکن کوئی شخص ذاتی سواری موٹر سائیکل یا کار ضرورت کے تحت استعمال کر سکے گا سیل کیے گئے علاقوں میں دفعہ 144 بھی نافذ رہے گی کیمرامین عبدالرحمن کے ساتھ اجلال حیدر سچ نیوس لاہور وفاقی دارالحکومت میں کرونا کے پھیلاؤں کے باعث مختلف سیکٹرز میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے سیکٹر جی نائن ٹو ٹری مرکز آئی ٹین ون ٹو اس کا مرکز اور آئی ایٹ ٹری فور اور اس کے مراکز کو سیل کر دیا گیا انتظامیہ عمل درامت کروانے کے لیے متارک ہے رپورٹ کر رہے ہیں علمدار بلوج وفاقی دارالحکومت میں اس وقت کرونا کیسز کی تعداد دس ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مزید کیسز سامنے آ رہے ہیں کرونا کے پھیلاؤں کے باعث اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز جن میں سیکٹر جی نائن ٹو ٹری مرکز اسی طرح سیکٹر آئی ایٹ ٹری فور مرکز اور سیکٹر آئی ٹین ون ٹو اور مرکز شامل ہیں وہ سیل کر دیا گیا ہیں انتظامیہ کی طرف سے ان سیکٹرز کو کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد مختلف پوائنٹس پر سیل کیا گیا ہے تاکہ کرونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے لیکن کچھ مقامات پر سمارڈ لاکڈاؤن ہونے کے باوجود گاڑیاں اندر اور باہر آ جا رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سمارڈ لاکڈاؤن ہے تو پھر اس پر انتظامیہ کو عمل درامت کروانا چاہیے چھوٹی تھی غفلت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے انتظامیہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق ان سیکٹرز کو دو ہفتے کے لیے سیل کیا گیا ہے شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ایس او پیس پر عمل کریں ملک بھر میں کرونا کی تذیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار باسٹر تک جا پہنچی جبکہ ایک ہی دن میں ایک سو چھتیس افراد جاں بھاک ہو گئے جس کے بعد انبواد کی تعداد تین ہزار دو سو انتیس ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹر کے دوران اٹھائیس ہزار آٹھ سو چوبیس نئے ٹیس کیے گئے چار ہزار نو سو چواریس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دس لاکھ گیارہ ہزار ایک سو چھے افراد کے ٹیس کیے جا چکے ملک میں کرونا کے فعال کیسز ایک لاکھ چار سو پچاس ہیں ملک میں اکسٹھ ہزار تین سو تیراسی کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں پنجاب میں اکسٹھ ہزار چھے سو اٹھتر سن میں باسٹھ ہزار دو سو نتر خیبر پختونخواہ میں بیس ہزار ایک سو بیاسی بلوچستان میں آٹھ ہزار نو سو اٹھانویں گلگت بلتستان میں ایک ہزار دو سو پچیس اسلام آباد میں نو ہزار نو سو اکتاریس جبکہ ازاد کشمیر میں سات سو نتر کیسز ہو چکے ایک دن میں مزید ایک سو اچھتیس مریض دم توڑ گئے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار دو سو نتیس ہو گئی پنجام ایک ہزار دو سو باسٹھ سن میں نو سو چونسٹھ خیبر پختونخواہ میں سات سو تریتر اسلام آباد میں پیچانویں گلگت بلتستان میں اٹھارہ بلوچستان میں ننانویں اور ازاد کشمیر میں پندرہ مریض جان سے ہدو بیٹھے انسی او سی کی مطابق کرونا کیسز تین ہفتے تک مسلسل بڑھنے کے بعد مسلسل پانچ دنوں سے کیسز کی تعداد میں کم ہی آئی ہے انسی او سی کے مطابق ملک میں کرونا مریضوں کے لیے مزید ایک سو تین وینٹی لیٹرز فرام کیے گئے ہیں جس کے بعد کل تعداد ایک ہزار پانچ سو تین ہو گئی جبکہ جولائی کے آخر تک ملک میں مزید ایک ہزار پانچ سو وینٹی لیٹرز فرام کر دیا جائیں گے ملک میں مزید دوہزار ایک سو پچاس اکسیجن بیٹس کی فرامی کے لیے کام جنگی بنیادوں پر جائی ہے انسی او سی کے مطابق جولائی کے وز تک ملک میں کرونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت ایک لاکھ یومیت تک لے جائی جائے گی سجاد کازمی سچ نیوز اسلام آباد ہیلتھ ورکرز کی شکایات کے لیے ہیلتھ لائنگ قائم کر دی گئی مومن خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی فلاہ و بیبوت اہم ترجیحات میں شامل ہے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے میں نے حالی میں ایک بڑا جامع قسم کا ایک پیکج اننونس کیا تھا اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن اور سپورٹ کے لیے ہم نے اس کا نام دیا سپورٹ پیکج فور دہ ہیلتھ ورکرز ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں وہ ہمارا یعنی سارا جو ہمارا حکومت کا گورنمنٹ کا جو رسپونس ہے کووڈ نائنٹین میں وہ اس کی فرنٹ لائن ہے اس کا حرابل دستہ ہے اور لہٰذا پرائم منسٹر عمران حان صاحب حکومت وفاقی سطح پہ صوبائی سطح پہ ان کی اولین ترجیحات میں وہ شامل ہے ہیلتھ ورکرز کے اضافی الاؤنس میں بے ذابطگیوں کا معاملہ طول پکڑ گیا ہے اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی جانب سے احتجاج اور مطالبات کو دسنیم کرنے کے لیے اٹھالیس گھنٹوں کا نوٹس دے دیا ہے سجاد کازمی رپورٹ کریں گے پولی کلینک اسپتال کے ڈاکٹرز اپنی انتظامی اور حکومتی رویے سے نہ لان وزریعظم عمران خان نے کرونا کے خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن ورکرز کو اضافی الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا تو ایکزیکٹیو ڈائریکٹر پولی کلینک ڈاکٹر نائلہ اسرار نے مبینہ طور پر من پسند عملے کو ڈاکٹرز کی فرس میں شامل کر کے فنڈز بانٹے جس کے خلاف آواز بلند کرنے پر تین ڈاکٹرز کو شوکاس نوٹسیز جاری کر دیا گیا یونگ ڈاکٹر اسوسییشن نے اسپتال انتظامی کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے وزریعظم سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا 48 گھنٹوں کی مولت دیتے ہوئے وائی ڈی اے کا کہنا ہے اسپتال میں جان خطرے میں ڈال کر کام ہم کرتے ہیں اور رسک الاؤنس پر حق کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر نائلہ اسرار کو فوری عہدے سے اٹھایا جائے معاملہ اکسوسی ڈاکٹر زفر مرزا نے ایسی ہیلپ لائن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جہاں کرونا ویرس لڑتے ہیلتھ کیئر ورکرز شکایات درج کروا سکیں گے سجاد کاظمی سچ نیوز اسلام آباد جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے برطانیہ میں کرونا سے متاثرہ مومر خاتون 89 دن وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹ آئیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خاتون طبیل عرصے تک مصنوعی تنفس پر رہنے کے بعد تندرست ہونے والی واحد مریضہ ہیں وفاق سندھ اور پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ حکومت نے بھی آئندہ مالی سال دو ہزار بیس اکیس کا بجٹ پیش کر دیا ہے وفاق کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے صوبائی حکومت نے بھی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا نے مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے لیے نو سو تئیس ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ سالانہ ترقیاتی پرگرام کے لیے تین سو سترہ ارب رکھے گئے ہیں بجٹ میں کرونا ایمرجنسی پرگرام کے لیے چوبیس ارب روپے صحت کے شعبے کے لیے ایک سو چوبیس ارب تعلیم کے لیے تیس ارب زراد کے لیے چودہ ارب اور توانائی کے لیے گیارہ ارب تین تالیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں صوبائی ترقیاتی پرگرام کے لیے چوبیس ارب روپے جبکہ سیاحت اور کھیلوں کے فروغ کے لیے دو ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے وزیر خزانہ کے مطابق قبائلی ازلا کے لیے مجموعی طور پر ایک سو تراسی ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں جس میں بارہ ارب روپے کی بیرونی امداد بھی شامل ہے تیس کروڑ روپے صوبے میں دیئی سڑکوں کی بحالی کے لیے سیاحت کی فروغ اور مقامات کی ترقی کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے خرچ کیے جائیں گے صحت میں ایک ارب روپے بی ایچ یوز آر ایچ سیز ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز میں میڈیکل سپلائز اور خاص طور پر ایچ آئی وی ٹی بی ہپٹائٹس جیسے بیماریوں کی میڈیسنز کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختلف کاروباروں کو ریجسٹریشن کی شرط پر ٹیکس سے مستثنہ قرار دے دیا گیا ہے جبکہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تاہم ستائیس مختلف شعبوں میں سرویسز پر سیلس ٹیکس کی شرح آٹھ سے کم کر کے پانچ فیصد کر دی گئی ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے بڑھتی آبادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آبادی میں اضافے کی موجودہ رفتار کو روکنی کی ضرورت ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی سے وزیراعظم کے مومن خصوصی براہ سہر ڈاکٹر زفر مرزا کی ملاقات ہوئی اس دوران فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس کے سابقہ دو اجلاسوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آبادی میں اضافے کے سماجی اور معاشی اثرات کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرے اس موقع پر آداف کو جلدہ جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے فیڈرل پاپولیشن ٹاسک فورس کا تیسرا اگلاس بلانے کا فیصلہ ہوا بات کریں موسم کی ملک کے بیشتر بالا علاقوں میں بارشوں سے موسم خوشگوار ہو گیا سندھ اور بلوچستان میدان علاقوں میں گرمی کے شدد برقرار ہے محکمہ موسمیات میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بالا علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر جمہو بگام میں مطلع عبرالود رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر بالا علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی جس سے گرمی کی شدد کم ہو گئی کشمیر کی وادی نیلم سمیت جمہو کے کئی علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہوئی جبکہ سری نگر اور جمہو شہر اور لڈاق میں آسمان پر بادل چھائے رہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز صوبہ سیند اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا تہام اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخواہ میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اس دوران بھکر، لئیہ، ملتان، ڈی جی خان، سکھر، لارکانہ اور شہید بینظیر آباد میں گرد حلود ہوایں چلنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیند اور بلوچستان کے میدان علاقوں میں موسم گرم اور خوشک ریکارڈ کیا گیا ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں پچاس ڈگری سینٹی گریڈ رہا اسی طرح مونجو دادو انچاس اور جیکب آباد میں ارتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور اب بات کریں کھیل کے میدان سے تو سری لنکا کی وزارت کھیل نے بھارت میں ہونے والے سٹے بازی کا